برے کے بعد آپ کا سواگت ہے اب تیاری کرتے ہیں کومورٹی مارکٹ کی آج ٹریڈ کیسا کیا جائے کومورٹی سے پیسہ کیسے بنے گا یہ مددہ ہے دیکھیں کل کے بازار میں بلکل فلاٹ کلوزنگ گولڈ کی تھی 23 پوائنٹس 22 پوائنٹس کے آس پاس کی ہی گراوٹ لیکن جو آؤٹ پر فارم کر رہے کومورٹی وہ ہے کروڈ برینڈ کروڈ 63 نائمکس کروڈ جو ہے وہ 57 50 کے لیول پہ کام کاج کر رہے شروعاتی سیٹ اپ ٹھیک نظر آ رہے اور گھریلو بازار میں بھی جو کل کیمتیں ہیں وہ آدھا فیسدی بھڑ کر بند ہوتی ہوئی نظر آئی آنوج گپتا جی میرے ساتھ اس میں موجود ہیں ڈی وی پی اینجل کومورٹی سے آنوج جی نمسکار سب سے پہلے یہ کروڈ پہ آؤٹ لوگ بتائیں سر تیزی بھڑ سکتی ہے یا پھر تھوڑی پروفٹ بکنگ ہوگی گون مونگ رجی جی کروڈ کے اندر مگر دوسری طرف دیکھیں تو جو ڈیمانڈ سینیریو ہے وہ بھی یہاں پہ کافی سٹونگ بتایا جا رہا تو ہمیں لگتا ہے کہ کروڈ کے اندر جو ٹرینڈ وہ پوزیٹیو رہے گا تو کروڈ کے اندر ہمیں لگتا ہے کہ بائے کر کے چلنا چیئے ریبن 3700 کے آس پاس تارگیٹ کے ریبن 3780 روپے تک دیکھنے کو مل سکتے ہیں کہیں نہ کہیں 58-59 ڈالر نائمیکس میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں اچھا ٹھیک ہے آپ تیزی سمجھ رہے ہیں 36-50 پہ خریدیں 37-50 کا ٹارگیٹ سٹاپ لاؤس 3600 گولڈ سلور میں کیا کیا جائے سر دیکھیں گولڈ سلور میں دیکھیں تو سیچیوشن تھوڑا سا ڈائیسی ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں انٹرس ریٹ کو لے کے جو اٹکل ہیں وہ سٹرانگ ہوتی ہوئی دکھ رہی ہیں اور میں دیکھا ہے کہ جو گولڈ کے بہاو ہے وہ اوپری سطروں پر نہیں ٹک پا رہے ہیں سلور کے بہاو بھی اوپری سطروں پر ٹک نہیں پا رہے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ گولڈ سلور میں ہوتھوری سی منابع پسچولی رہے گی تو کروڈ میں گولڈ کے اندر ہمیں لگتا ہے کہ انٹرس ریٹ کے لئے بھیکوالی کر سکتے کریبن 29-500 کے آس پاس سٹاپ لاؤس 29-650 کا رہے گا ٹارگیٹ کریبن 29-300 29-200 تک دیکھنے کو مل سکتے ہیں اگر ہم ڈالر ویس دیکھیں تو بارہ سو ساٹھ ڈالر تک دیکھنے کو مل سکتے ہیں چلے بہت شکریہ گولڈ پہ آپ نیگٹیو ہیں کروڈ بول رہے ہیں خریدنے کے لئے تو یہ سٹاپ ہے اسی سے ہی کمائی ہو سکتے ہیں آپ اس کو فالو کیجئے لیکن ایک بڑی خبر ہے